جب آپ دولن بنو گی شادی کے پندن میں بنو گی سارے کام کرنے کے بعد ماہیوں کی رسم کرنے کے بعد مہندی کی رسم کرنے کے بعد دودھ بلائی کی رسم کرنے کے بعد نکاح کے بعد رخصدی کی رسم ہونے کے بعد اللہ اکبر جب جانے لگو گی ایک آدمی ذر سے اٹھے گا کسی کو تایا کہا جائے گا کسی کو چاچا کہا جائے گا کسی کو ماں مو کہا جائے گا یا کہے گا ابو جی جلدی آ جاؤ کیا ہو رہے سارے کام کرنے کے بعد قرآنِ قریب اس کے ہاتھ میں ہوگا قرآن کے سائے میں جا رہی ہے اللہ اکبر اس سائے کے نیچے جو جا رہی ہے اس سے پوچھو قرآن کے سائے میں اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کے جا رہی ہے جو تیرے اوپر قرآن کا سائے زندگی میں سے کھول کے دیکھا زندگی میں سے پڑھ کے دیکھا کیا نمازوں میں سے پڑھ کے دیکھا کیا صبح و شام اس کے چہرے کی زیارت کی اللہ کی قصب اگر قرآن زندگی میں پڑھ کے نہیں دیکھا تو بے شک مدولن بنی ہو بیس بیس طولے کا زیور پہنا ہو تم نے پچاس پچاس ہزار کا شادی کا لال جوڑا پہنا ہو رب اکبر کی قسم ہے بے شک تمہارا باپ اس وقت قرآن کا سائے سر پہ رکھتا ہے اللہ کی قسم ذمہ داری سے بات کرتا ہو قرآن اس وقت رحمت نہیں برساتا بلکہ خدا کی لانت برساتا ہے سسرال میں جانے کے بعد بچیوں تم نے بہت ابھی وقت دیکھنا ہے اللہ کریے گلشل کے اندر پھول ایسے مہک ترے نصیبوں والوں کو عزت والا سسرال ملتا ہے جسے عزت والا سسرال مل جائے ماں باپ کی زندگی کی محنت کامیاب ہو جاتی ہے میں آپ سے عرض کر کے جاروں امام داری سے سسرال میں جاؤ گی کبھی بقصہ کھولو گی کبھی اٹھنگ کھولو گی کہو گی یہ میرے بھائی نے توفہ دیا یہ میرے ابو جان نے توفہ دیا یہ میرے سکول کی دوست نے توفہ دیا یہ میری کالیج کی سہلی نے مجھے توفہ دیا اور کبھی کبھی قرآن والی صندوقری کھول لیا کر اور قرآن پاک گھر میں رکھ کر سب کے سامنے بیٹھ جایا کر کہ کمبل کا توفہ اببہ نے دیا قرآن کا توفہ مجھے آمینہ کے لان نے دیا ہے میری بات کو مزاد کر کے رکھ دی کی ٹوکری میں نہ ڈالنا فقیر ہوں میں تمہیں مار نہیں سکتا میں تمہیں جھڑک نہیں سکتا تم عزت میں بھی میرے سے زیادہ ہو پیسے میں میرے سے زیادہ ہو لیکن اتنا تو کر سکتا ہوں جتنا اللہ نے مجھے اخجار دیا میں تمہارے آگے ہاتھ تو جوڑ سکتا ہوں میں اپنی ٹوپی تمہارے پیروں میں تو رکھ سکتا ہوں خدا کے واسطے جوانی بار بار نہیں ملا کرتی شباب بار بار نہیں ملا کرتا عروج بار بار نہیں ملا کرتا ترقی بار بار نہیں ملا کرتی حسن و جمال بار بار نہیں ملا کرتا جاؤ جاؤ اپنے تتلیالی کے قبرستان میں کچھری قبروں پہ جا کے قطبے لگے ہوں گے ان قطبوں پہ لکھا ہوگا پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرہ نہ سکا خدا کے واسطے اپنی مسکراتوں کو بچا لو خدا کے باستے اپنی جوانی کو بچا لو کوئی میں پاگل تھوڑی ہوں کیا مجھے کوئی جھکے دے کے یہاں سے نکال دے گا کیا کوئی مجھے یہاں نیکہ کرایاں نہیں دے گا کیا مجھے کوئی خاطر توازوں نہیں کرے گا میں کیوں آپ کے آگے ہاتھ جوڑا ہوں کیونکہ میرا نبی تمہارے لئے رویا نبی کی نبی کی نمت تمہارے لئے روئی ابو بکر تمہارے لئے روئے عمر عثمان و علی تمہارے لئے روئے اما فاطمہ تمہارے لئے روئی آو اللہ کی قسم دنیا کے اندر تم نے بیٹیاں تو بہت دیکھی ہوں گی لیکن کالی کملی والی بیٹی کی مثال دنیا کی کوئی بیٹی پیدا نہیں کر سکتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انشاطی کا پیغام لے کے آئے حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوگئے پیغمبر اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے یہ جتنے ازاد بیٹھے ہیں آپ بھی باب ہوگئے آپ بھی باب ہوگئے اللہ پاک نہیں تو تمہیں بیٹیوں کا باب بنائے پھر زندگی کا احساس پیدا ہوگا بیٹیوں کی زندگی کے فیصلے کرنے کے لئے خدا رہا خدا رہا اپنی بچیوں کو اپنی بچیوں کو اپنے مشہورے میں شامل کرو حضور علیہ السلام کے پاس علی کا رشتہ آیا آپ اٹھ کے کھڑے ہوگئے اللہ اکبر شعبہ کہنے کے کملی والے کہاں جا رہا ہوں فرمایا بیٹی سے پوچھنے جا رہا ہوں اگر ہاں کر دی تو محمد ہاں کر دے گا اگر نہ کر دی تو محمد نہ کر دے گا اللہ غنی جبرائیل علیہ السلام بھی آگئے کملی والے کہاں جا رہے ہو فرما علی کا رشتہ آیا بیٹی سے پوچھنے جا رہا ہوں کملی والے ذرا سوچ سمجھ کے جواب دینا پروردگار عالم نے ساری کائنات کے جوانوں پہ نظر ڈالی کملی والے تیری بیٹی کے لئے پروردگار عالم کو علی سے بہتر رشتہ کوئی پسند نہیں آیا ہے پھر بھی اٹھ کے جا رہے ہیں پھر بھی جا رہے ہیں اٹھ کے بیٹی کا مقام بتلایا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دنیا کی روشن خیالی کالی اونیوری ورستی میں پڑھ کے عزت ملے گی جو قرآن نے آپ کو عزت دی دنیا کا کوئی ادارہ آپ کو وہ عزت دی نہیں سکتا ہے بیٹی سے پوچھنے جا رہے ہیں آج تک کسی باپ نے بیٹی سے پوچھا تر رشتہ آیا ہاں کر دوں یا نہ کروں کبھی آپ ایسی مثال ملی ہاں ہاں ایسی مثال ملے گی کب ہم نے تیری دشتم نے تیری شادی کر دیا چل اب رخصتی کا وقت آ گیا معاشرے میں میرے عزیزو ان بہنوں کی اوقات ان بچیوں کی اوقات کو سمجھنا ہاں اگر ان بہنوں کو بہنیں نہیں مانتے تمہارے گھر میں جو بہنیں ان کو تو بہنیں سمجھنا لوگ تو ان کو نہیں بہنیں سمجھتے اور میں آپ لوگوں سے تجربے کی بات میں نے بتایا نا تر تالیس سال سے اوپر عمر ہو چکی یہ تمہارے خواسرے کا علاقہ پچھلے سال کا واقعہ تمہارے سامنے ہے نا میں گجرہ والے کا واقعہ میں تمہیں کوٹ ادھو لئیے کے واقعے لیکن حیاء کی وجہ سے آپ کو نہیں سناوں گا رب اکبر کی قسم ہے نفسانی خواہشات پر باپ بیٹی کے ساتھ پکڑا گیا بھائن بھائی کے ساتھ پکڑی گئی خدا کے واسطے ایسا بھی زمان نہ آنا تھا اور مسلمانوں تم تو کافروں کی بیٹیوں پر چادرے رکھتے تھے تم اپنی بیٹیوں کے کپڑے اتارنے والے کم سے بن گئے ہو آؤ آؤ میں تمہیں اس حسنی کا ذکر سناوں میرا نبی بیٹیوں کا حق کیسے بتلا رہا ہے اللہ کے پیغمبر بتلا رہا ہے بیٹیوں کو حق دینا حق سمجھنا یہ حق نہیں ہے آج کل بیٹیوں کا کیا حق ہے چار جوڑے لا کے دے دیئے ادھار فنیچر لا کے دے دیا چل بیری تیری شادی ہے نکاح کے چار فرم آگئے اببا اور بھائی آئے اور آکے کہنے لگے یہاں دست کر دے پانچ ہزار روپے کا نوٹ پکڑا دیا اس کی حیثیت پانچ ہزار کی نہیں ہے اللہ کی قسم اگر یہ عزت اپنی سلامت رکھے تو ماں باپ کی پگڑی پہ ماں کی چادر اور ماں کی پگڑی پہ کوئی حرف نہیں آتا اگر اس کا ختم پھر جاتا ہے تو بھائی اور ماں باپ وہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں اللہ اکبر میں تمہارے جذبے کو سلام کرتا ہوں اور اس ادارے سے یا کسی ادارے سے پڑھ کر شادی کے بندل میں چکریپت گئی ہو تمہاری عزت کو میں سلام کرتا ہوں رخصتی کا وقت آتا ہے مجھے ایمانداری سے بتلاو گھر کے اندر ایک جانور ایک جانور قربانی کے لئے آ جائے چار دن کے بعد اس جانور کو اپنے سے جدا کرنے کو دل نہیں کرتا اندر بھاگ جاتی ہو نہیں نہیں میں اس کی گردن پہ چھوڑی پھیر نہ نہیں دیکھ سکتی مردوں کی بات کرتا ہوں جوانوں تم کہتے ہو مجھے بڑا پیار ہے یار فلانا بکرا اتنے دن میں نے پالا چھوڑی پھیر جب وقت میری آنکھوں میں آنسو آگئے اس کو کس طرح سلام کروگے اس ہوا کی بیٹی کو کس القاب سے نواز ہوگے بائیس سال اپنے باپ کے گھر میں رہ کر دو لفے میں جدا ہو کے چلی جاتی ہے اور آخری وقت کبھی باپ کے سینے سے لکھ کے روتی ہے کبھی امہ کے سینے سے لکھ کے روتی ہے کبھی بھائیوں سے چپٹ چپٹ کے روتی ہے میں نے اس بچی سے پوچھا بیٹی تجھے جہیز کم ملا کہنے لگی نہیں میں نے کہا بیٹی کیا تیرے براتیوں کو آخانہ کم ملا گھنائی میں نے کہا بچی بتا پھر ایسے کیوں رو رہی ہے تُو نے بیوٹی پولر کے میکپ کا خیال نہ کیا لال جوڑے اور کپڑوں کا خیال نہ کیا لوگوں کے دیکھنے کا خیال نہ کیا اس طرح کیوں رو رہی ہے وہ کہتی ہے مولی صاحب ان آسووں کو میرے بھائی کو احمیت بدلا دو یہ آسو پانی کے کترے نہ سمجھے میرا باپ نکاح کے فارم لے کے آیا تھا میرا باپ نکاح کے فارم اور دو ہزار روپے ہاتھ میں لے کے آیا تھا میں نے اپنی زندگی کا جیون ساتھی نہ دیکھا میں نے اچھا یا بورا نہ دیکھا میں نے کالا گورا نہ دیکھا میں نے یہ نہ دیکھا عزت سے بات کرے گا یا جوتے مار مار کے استقبال کرے گا اس وقت میں نے دسخط کرنے کے لیے اپنے باپ کی پگڑی کو دیکھا اپنے بھائیوں کی آنسوں کو دیکھا اللہ کی قسم اگر مجھے اپنی خیال اپنی عزت کا اپنے مستقبل کا خیال ہوتا میں انکار کرتی میرے ماں باپ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہتے میرے بھائیوں اس وقت رخصتی کے وقت میں روکے جا رہی ہوں خدا کے واسطے سسرال میں جانے کے بعد بہن کو بھول نہ جانا کبھی سسرال سے چلتے وقت دھوائے وہ خالص سکھ میں آ کر تمہیں یہ بتلا جائیں کہ بیٹی کے گھر کے حال برے ہیں آٹے کے چھیلے گھر میں نہ بھیجنا سمان گھر میں نہ بھیجنا اور میرے بھائیوں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دینا تمہارا ہاتھ اٹھے گا آنکھ سے آنسو بہن کے حق میں نکلے گا رب اکبر کی قسم بہن کا بیڑا پار ہو جائے گا اور میری بچیوں اور میرے جوانوں کبھی اپنے والدین سے ایسے ڈیمان نہ کرنا اپنے باپ کی کمزوری جسم کو دے کر اپنی ماں کی افسردہ چہرے کو دے کر اور اس کی آنکھ میں مایوسی کے آنسو دے کر کبھی اپنے ماں باپ سے فرمائش نہ کرنا کر تو دیں گے پوری لیکن تمہیں بتائیں گے نہیں کسی بڑھے کے آگے ہاتھ جو ان کے بیٹھ جیں گے چودری صاحب ہے میری پگڑی لیند اپنے پیران چرکھ لے لیکن اتنے پیسے ادھار دے دے نہیں ہوں گے تو میں اپنے جگر اپنے جسم کے ٹوٹے کر کے ادھار چکاؤں گا میری بچی کے جہیز کا مسئلہ ہے کبھی ڈیمان نہ کرنا کبھی ڈیمان نہ کرنا یہ بات میں اس لئے آپ سے رج کرتا ہوں آؤ سیدہ فاطمہ تزہرہ کا نکاح ہے سیدنا صدیق ایک پر دوڑے آگے بھاگے آئے کملی والے آپ کی بیٹی کا نکاح ہے آخری بات کر رہا ہوں کملی والے آپ کی بیٹی کا نکاح ہے مجھے بتائیے مال کتنا چاہیے ابو بکر کا مال جہیز کے لئے کام آئے گا رحمت اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ نے فرمایا ابو بکر اگر اپنی بیٹی کو میں نے جہیز دینا شروع کر دیا تو امت کی غریب بچیوں کو بغیر جہیز کے کون بے آئے گا سیدہ فاطمہ تزہرہ چلتی آئی اپنے اببا کے پیچھے آگے کھڑی ہو گئی اببا جی جہیز لینے سے میں نے منع کوئی نہیں کیا آپ انکار کیوں کر رہے ہو نبوت نے اپنی نگاہیں بیٹی کے چہرے پہ ڈالی اور فرمایا فاطمہ بتا کیا جہیز مانگتی ہے اببو جان کپڑے کا جہیز نہیں مانگتی فنیچر کا زیور کا جہیز نہیں مانگتی اللہ سے مجھے جہیز دلوائیے کئی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ سے کہا قیامت کے دن گناہگار امت کو دے کر ہاتھ آپ پھیلائیں گے آپ کے ہاتھوں کو دے کر اللہ گناہگار امت کے لیے جنت کے دروازے کھولے گا اے میرے ابباجان اللہ سے مجھے جہیز دلوائیے کیا جہیز جب قیامت کے دن گناہگاروں کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں مجھے بھی اپنے ساتھ بلا کر اپنے پیچھے کھڑے کر لینا نام آپ لیتے جانا آمین میں کہتی جاؤں گی اللہ اکبر نبوت کی آنکھوں میں آنسو آگئے بیٹی کو بلایا اللہ انہی آنکھوں کو ساف کرنے لگے پچھنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام آگئے جبرائیل علیہ السلام کہلے کملی والے نبوت والی چادر سے بیٹی کے آنسو کو ساف کرو جو آردو اس نے فرش پہ کی اللہ نے عرش پہ اس کی پوری پر مالی قیامت کا دن جب گناہگاروں کی سفارش کرنے کے لیے آوگے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے لیانا اپنی بیٹی کو اپنے پیچھے کھڑا کر لینا ہاتھ اٹھا کر نام آپ لیتے جانا آمین فاطمہ کہتی جائے گی اس کی آمین پر پروردگار عالم گناہگاروں کے لیے جنت کے دروازے کھولتا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں وقت کم ہو رہا ہے میرا دل بات تو بہت تنبی ہے زندگی کے اندر کبھی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خواہشات کی تکمیل کے لیے قدم اٹھانے سے پہلے اپنا ماضی دیکھو اپنے بزرگوں کی زندگی دیکھو خواتین اسلام کی زندگی دیکھو جنہوں نے اسلام کو بھی سبالا اپنی عزت کو بھی سبالا اللہ کے درمار میں کامیاب ہو کر گئے اور آپ حضرات سے گزارش کروں گا نوجوانوں حسینے بھی زندگی گزر جائے گی خوشی میں زندگی گزر جائے گی آپ کا یقیمتی وقت آپ کے ماں باق کا سرمایہ ہے پیسہ بھی لگ رہا ہے جان بھی لگ رہی ہے وقت بھی لگ رہی ہم نے دو کام کرنے ہیں ایک تعلیم بھی حاصل کرنی ہے ایک ادارے کی عزت و تقیر کا خیال بھی کرنا ہے اور تیسرا گھر جا کر اپنی ماں باپ کی جھولی میں وہ خوشیوں کا پھول ڈالنا ہے جس خوشیوں کے پھول کی مہک کے لیے تیرے میرے ماں باپ انتظار کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت جتنی حد